بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریتنل بولیچن روشن نگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر بولیچن کا بقیدہ آغاز کریں گے ملتان میں نوہ شہر ڈیرادا روڈ پر کراؤن فیلئر کا معاملہ ایم ڈی واسا نے فوری نوٹس لے لیا کراؤن فیلئر کی مرمت کا کام ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا گیا چوبیس انچ کتر کی ایک سو بیس فٹ نئی سیوریٹ لائن ڈال دی گئی نئی سیوریٹ لائن کو مکمل طور پر آپریشنل کر دیا گیا ایم ڈی واسا کیسا رضا نے کراؤن فیلئر کے مقام کا دورہ کیا کراؤن فیلئر کی مرمت کی جگہ پر فیلڈنگ شروع کرنے کا حکم دے دیا فیلڈنگ کے بعد سینڈ فیلنگ مکمل کر کے روڈ بحال کرنے کی بھی ہدایت کی ایم ڈی واسا نے متوقع طور پر حفاظتی اقتدامات کو یقینی بنانے کا حکم دیا کمیشنر ملتان انچینئر آمر خٹک کی زیر صدارت محولیاتی کمیٹی بارے چائزہ اطلاعات منقض ہوا کمیشنر نے محکمہ محولیات کو زیر التواہ کیسز کو فوری نپٹانے کا حکم دیا کہا شہریوں کی درخواستوں پر تین سے سات دن میں فیصلہ کیا جائے خلاف قانون کیسز نامکمل قوائف والوں کی فائل پر واسے لکھا جائے سرخ فیتہ کلچر کا خاتمہ اولین ترجیح ہے کسی فائل کی منظوری کے لیے ہرگز کسی طرح کی غیر قانونی ادائیگی نہ کی جائے اجلاس میں متدد نویت کے ستائیس کیسز کی منظوری دی گی کمیشنر ملتان انجنئر آمر خٹک نے ایدل اصحا پر شہر کی صفائی بارے ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کو ٹاسک دے دیا کہا دور دراز علاقوں میں بھی خصوصی صفائی سکوارڈ تشرید لیا جائے شہریوں کی شکایت کے فوری ازالے کے لیے ریسپونس ٹائم کم کیا جائے صفائی اور نکاسیے آپ شہر کا سب سے اہم مسئلہ ہے ایدل اصحا بارے قابل عمل پلان مرتب کیا جائے چانوروں کی علائشوں کو ٹھکانے لگانے شہر کی فوری صفائی کا پلان بنایا چاہے ایدل اصحا پر شہر میں صفائی کے اقدامات سے واضح فرق نظر آنا چاہیے کمیشنر آمر خٹک نے کمپنی کو بھرپور استعداد کار سے کام کرنے کا حکم دیا ڈیپٹی کمیشنر طاہر وٹو کا کہنا تھا کہ ایدل پر انتظامیہ کے افسران بھی فیلڈ میں کمپنی کی کارکردگی کو مانیچر کریں گے ایدل اصحا کا پلان مرتب کر لیا گیا ہے ایدل اصحا پر جانوروں کی علائشیں کورا اٹھانے والی گاڑیوں کی برینڈنگ کی جائے گی قربانی سے پہلے علاقوں میں چونے اور بعد میں فنائل کا چھڑکاؤ کیا جائے گا شہر میں اید بارے پندرہ فوری ریسپانس کیمپ لگائے جا رہے ہیں ہر یونین کانسل میں دو ہزار پلاسٹک بیکس تقسیم کیا جائیں گے تمام سینیٹری ورکرز کو کھانا فیلڈ میں مہیا کیا جائے گا تاکہ صفائی میں تاخیر نہ ہو کمپنی کے تیس سو ورکرز ڈیوٹی پر معمور ہوں گے تھرڈ پارٹی کے ذریعے چار سو اکانوے ورکرز برتی کیے جا رہے ہیں شہری اپنی شکایات ٹول فری نمبر گیارہ انتالیس پر درج کروا سکتے ہیں اجلاس میں کمپنی شکری کبیر خان مینیجر آپریشنل انوارالحق اور متلکہ افسران نے شرکت کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان کے سیرے تمام بچوں کے تحفظ اور چائلڈ ٹریفیکنگ کی روک تھام کے حوالے سے اگاہی واق کا انعقاد کیا گیا چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا عمد کی دیعت پر بچوں کے تحفظ اور ٹریفیکنگ کی روک تھام کے حوالے سے اگاہی واق کا انعقاد کیا گیا اگاہی واقع کا انعقاد چائلڈ پروڈکشن اینڈ ویلفیر بیورو ملتان کی جانب سے چوک چنگی نمبر نو پر کیا گیا اگاہی واقع کی قیادت دسٹرک انچارڈ چائلڈ پروڈکشن اینڈ ویلفیر بیورو شفاعت زفر نے کی اگاہی واقع میں چائلڈ پروڈکشن بیورو میں رہائش پذیر بچوں، افیسر، سٹاف کے ساتھ ساتھ ٹیفک پولیس ایڈوکیشن یونٹ انچارڈ انسپیکٹر سوہیل اور ٹیم پنجاب پولیس کے اہلکاران سماجی تنظیم سپار کے مینیچرز رانہ نعیم، خورم شہزاز، سماجی تنظیم ایم ایس ڈبلیو ایس کے سی ایو ایو زفر شاہین، تاجر تنظیم، ہیلپر بزنس کونسل کینٹ کے عوضہ داران قلب عابد خان، غزن فر ملک، سیول سوسائیٹی کے نمائندوں اور دیگر سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی اس موقع پر بچوں کے تحفظ، چائلڈ ٹریفیکنگ کی روک تھام اور چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون کی پرموشن کے حوالے سے چائلڈ پروڈکشن بیورو کی جانب سے اگاہی پمفلٹس تقسیم کیے گئے اس موقع پر ڈسٹیک انچار شفاظ زفر نے کہا کہ چیئر پرسن چائلڈ پروڈکشن بیورو سارا احمد کی دیائد پر بچوں کے تحفظ، حقوق اور فلاح ویبود کے لیے ہر ممکن اکتامات کرتے رہیں گے انہوں نے مزید کہا کہ اگاہی واقع کا مقصد عوام الناس میں بچوں کے تحفظ، بچوں کی ٹریفیکنگ کی روک تھام اور چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون کے حوالے سے شعور اور اگاہی جاگر کرنا تھا تاکہ معاشرے میں بچوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے اور بچوں پر تشدود کے واقعات اور جبری مشاکت کا صدباب کیا جا سکے روشن نگر سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز محمد عمران جافر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان محمد عمران جا سکے